بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچھو لجی آج ہم ایکسرسائز 5.2 اس کا کریں گے اور اس کے جو اگلے 6 قویسٹنز ہیں وہ کریں گے 5.2 کے جو پہلے 6 قویسٹن ہیں وہ ہم کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں اور یہ ہمارے پاس دو درجی مساباتیں ہیں جن کو ہم کوادرائٹک ایکویشنز کہتے ہیں اور ان کے سلوشن نکالنا ہے اور وہ سلوشن نکالنا ہے فارمولا لگا کے فارمولا کے میتھڈ سے یہ ہم نے سوال پچھلے 6 سوال حل کیے تھے اور اب ہم نیکسٹ اگلے 6 قویسٹن جو ہے اس ویڈیو میں کرنے لگے ہیں تو قویسٹن نمبر 7 کو دیکھ لیں یہ جی ادھر بھی اوور بناوا ہے ادھر بھی اوور بناوا ہے بٹے بنے ہوئے دونوں طرف تو جب بھی اوور ہوتا ہے اور ہمیں لسی ایم کی طرف جانا ہوتا ہے لیکن یہاں لسی ایم نہیں کریں گے کیونکہ ایک اماؤنٹ ادھر ہے ایک اماؤنٹ اس سائٹ پہ ہے تو یہاں ایک طریقہ یوز کرتے ہیں جس کو کراس ملٹیپلائے کہتے ہیں سمپل رول یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیچے والی اماؤنٹ کو اٹھائیں ادھر اوپر دے دیں اس کی نیچے والی کو اٹھائیں ادھر اوپر دے دیں ملٹیپلائے ہو جائیں گی تو دیکھیں ایکس پلس 4 جا رہا ہے اس کے پاس یہ دیکھیں یہ آگیا اور ایکس پلس 6 ادھر آرہا ہے اس کے پاس وہ یہ آگیا ٹھیک ہے اب یہ آم جس طرح ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں ضربیں دیتے ہیں وہ ہم کریں گے ایکس اور ایکس ایکس کے اور ایکس چھے کے ساتھ تو چھے ایکس ایکس ون کے ساتھ تو ون ایکس اور ون اور چھے سکس ونز آر سکس اسی طرح اس سائٹ بھی ملٹیپلائے ہے ٹو ایکس اور ایکس ٹو ایکس کے اور ہو جائے گا ٹو ایکس فور کے ساتھ فور ٹوز آر ایٹ اور ایکس مائنس ون اور ایکس مائنس ایکس اور مائنس 1 جب 4 سے ملٹیپلائے ہوگا تو مائنس 4 اچھا اب نیکس دیکھیں 6x اور 1x 7x ہو جانا ہے اور 8x میں سے 1x نگاہ دے تو وہ بھی 7x ہو جائے گا اور چونکہ 7x اور 7x دونوں طرف ہیں اور دونوں کی علامتیں بھی ایک جیسی ہیں تو ان کو آپ کاٹ سکتے ہیں ہتم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس آگے چلیں گے تو ہم ان دونوں رقموں کو بھی اٹھا کے اس سائیڈ پر لے آئیں گے تاکہ وہ ایک ہی طرف ہر چیز ہو جائے تو اس کا سائن بھی نیگٹیو ہو گیا اور یہ نیگٹیو تھا تو پوزیٹیو ہو گیا ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں تو یہ جو x سکیر ہے اور یہ جو مائنس 2x سکیر ہے ظاہر ہے یہ مائنس ہوں گے کیونکہ یہ پلس کا ہے تو دو میں سے ایک نکالیں ایک اور سائن بڑی رقم کا 6 اور 4 یہ 10 ہو جانا ہے ٹھیک ہے اور چونکہ اب یہ دو درجہ مسابات بن گئی ہے سمپل فارم میں لے آئے ہیں لیکن ہم نے رول رکھا ہوتا ہے کہ x سکیر والی جو امانٹ ہے اس کا سائن پوزیٹیو رکھتے ہیں نیگٹیو بھی رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن روٹین ہماری نارمل یہی ہوتی ہے تو ہم نے سائن دونوں کے چینج کرتے ہیں اس کو پوزیٹیو کر دیا اس کو نیگٹیو کر دیا اب چونکہ لگانا فارمولہ ہی ہے ورنہ یہ ڈریکٹ بڑے رام سے ہو جاتا ہے لیکن اگر فارمولہ ہی لگانا ہے تو پھر a ادھر 1 ہے x سکیر کے ساتھ a ہے 1 ہے اب b یہاں پہ نہیں ہے وہ جو x والی رکھم ہوتی ہے وہ b ہوتی ہے اس کے ساتھ تو پھر b 0 کر لیں گے اور c 10 کیونکہ یہ جو والی مائنس 10 والیو ہے وہ ہماری c ہے اب وہ فارمولے کے اندر ہم نے پوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو فارمولہ ہم نے پیچھے یاد کیا ہو ہے اگر فارمولہ بھی کلیر نہیں ہے تو پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں پچھلی والی بارہ تو مائنس بی پلس مائنس بی کا سکیر مائنس 4 a c over 2 a یہ فارمولہ ریپیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو بہرحال اب یہ پارٹ بھی 0 ہے یہ پارٹ بھی 0 ہے تو یہ تو ہتم ہو جائیں گے یہ صرف رہ جائے گا تو مائنس مائنس پلس 4 10s are 40 تو 40 آ گیا اور اوپر ظاہر ہے اندر اوٹا اور over میں 2 ہے اب 40 جو ہے اس کو چارز رب 10 آپ لکھ سکتے ہیں اور چار جو ہے وہ 2 کا سکیر ہوتا ہے مربعہ تو سکیر اور مربعہ کی وجہ سے وہ 2 باہر آ جائے گا اور باہر جب آئے گا تو نیچے 2 ہے تو اس 2 سے وہ کٹ جائے گا اور ultimate ہمارا answer جو ہے وہ 10 کا جذر جو ہے وہ آ جائے گا اور ذات پلس مائنس لگا لیں گے تو یہ ہمارا question number 7 تھا question number 8 پہ آ جاتے ہیں یہ ہے جی 8 question یہ چلیں سیدھا ہو گیا اب دیکھیں اس میں بھی over ہے lcm ہی ہمیں کرنا ہے لیکن تھوڑی سے دھیان یہ رکھیں کہ اس x over 6 ہے اور ادھر دیکھیں یہ x over 4 ہے ایک جیسی رقمے ہیں تو اس کو اس طرف لے جائیں اس کے پاس یہ ہم لے آئیں اور ظاہر ہے sign change ہو جائے گا اور یہ 6 بٹا x ہے اور یہ 4 بٹا x ہے تو 6 بٹا x کو اٹھائیں ادھر لیں تو دونوں ایک طرف ہو جائیں گے lcm لینا آسان ہو جائے گا اس کا lcm میں نے direct لکھ دیا 6, 4, 24 ایسے بھی ہو جاتا سوال ورنہ 12 آتا ہے اس کا lcm لیکن اس طرح سے بھی answer اوک کے آ جائے گا بارہ تو 6, 4s are 24 ٹھیک ہے اب جب 24 ہے تو وہی روٹین lcm کی یہی ہوتی ہے کہ اس سے اس کو divide کریں تقسیم کریں چھے چار بار چوبیس چار ادھر آ جائے گا چار x اسی طرح چار چھے بار چوبیس تو چھے x چھے اس x سے multiply اسی طرح یہاں آئیں گے تو x سیم ہے تو وہی lcm آئے گا جب سیم ہو تو اوپر والی رقمیں بھی سیم آتی ہیں ویسے ہی آ جاتی ہیں چار میں سے چھے minus 2 چار میں سے چھے پھر minus 2 یہاں سے یہ دو دو کٹوا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہاں اوکے اس طرح نہیں میں نے کیا مجھے ہوتی یاد نہیں تھا تو یہ دونوں نہیں کٹیں گے ادھر سے اس کو کٹ دیں ویسے بھی ہو جائے گا تو ادھر سے اس کو میں نے کٹوایا ہے تو ادھر over میں 12 آ گیا ٹھیک ہے ادھر وہ ہے ہمارا بھی 2 اور یہ minus minus کٹوا دیں اب ہمارے پاس single single رقم ادھر رہ گئی ہے single ادھر رہ گئی ہے لیکن وہی بات کہ over میں ہے تو cross multiply کر لیں x x کے ساتھ چلا جائے گا x کا square ہو جانا ہے 12 2 کے ساتھ چلا جائے گا تو 24 ہو جائے گا اور پھر وہی بات چونکہ square ہے تو آپ under root لیں تو ظاہر ہے x آ جائے گا answer آ جائے گا اور 24 پیچھے بھی گیا تھا کہ 4 ضرب 6 اور 4 جو ہے وہ 2 کا مربع ہوتا ہے تو وہ 2 جائے وہ باہر نکل آئے گا تو یہ اس کا answer direct آ جاتا ہے کہ یہ کہ plus minus 2 under root 6 question number 9 9 میں دیکھیں over بنا گیا بیچ میں plus کا sign ہے تو ہمیں LCM ہی لینا ہے زوافقل ہی لینا ہے تو زوافقل لے رہے ہیں یہ x minus 4 ہے یہ x plus 4 ہے تو دونوں different چیزیں ہیں دونوں نیچے آئیں گی اور پھر کیا ہوتا ہے وہی بات کہ x minus 4 x minus 4 سے کٹا تو x plus 4 رہ گیا اس نے اوپر والے سے multiply ہونا ہے تو وہ دونوں same ہیں x plus 4 x plus 4 same ہے تو جب same ہے تو ان کا whole square ہو جائے گا اور اسی طرح اس side پہ x minus 4 کا whole square ہو جانا ہے ٹھیک ہے اور نیچے وہ دونوں ہیں اب ان کے squares ہمیں کھولنے ہیں وہ جو a square b square 2 a b والا فامل لے وہ ہم نے ادھر بھی لگانے اور ادھر بھی لگانے ادھر minus 2 a b آ جانا ہے اور ادھر ہمارا plus 2 a b آ جانا ہے تو یہ دیکھیں a square b square 2 a b a square b square minus 2 a b ٹھیک ہے اور نیچے ظاہر ہے کہ یہ چونکہ x minus 4 اور x plus 4 تھے تو ان کا وہ جو formula بنتا ہے a square minus b square والا کیونکہ ایک میں negative ایک میں positive formula again میں جیسے کہتا ہوں formula بہت important ہوتے ہیں یاد ہونے چاہئے ہیں بارال اب دیکھیں اس کو multiply کروا لیں کھول لیں 2400 8x 2400 8x ٹھیک ہے ویسے ہی آگئے ایکلاس step بنا لیں اب یہ وہی بات ہے کہ 8x اور 8x تو کٹ جانا ہے کیونکہ وہ negative کا ہے وہ positive کا ہے اور پھر یہ x square اور x square 2x square 16 اور 16 32 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ادھر سے وہ 10 over 3 جو ہے وہ آتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ اب پھر وہی بات کہ cross multiply 10 نے اس کے پاس آ جانا ہے 3 نے اس کے پاس آ جانا ہے ضرب ہونے کے لئے تو یہ دیکھیں ہم نے لکھے دیا 3 سے 3 2 بار 6 3 32 96 10x کی 2 اور 10 16 بار 160 پھر x square ایک طرف 10 والے کو ادھر لے 6 میں سے 10 نکال لیں مائنس 4 ٹھیک ہے اور ادھر سے زائر ہے مائنس 160 ہے 96 ادھر پلس کے ادھر آ کے مائنس ہو جائے گا 256 ہو جائے گا پھر دونوں مائنس کٹ جائیں گے دونوں طرف سے اور چار جو ہے ادھر multiply ہو رہا ہے اس نے divide کرا دینا ہے تو چار سے divide کرائیں گے 64 آ جائے گا ٹھیک ہے 64 بھی بات سکیئر ہے تو آپ انڈر اٹھ لیں جذر لیں تو پلس مائنس آٹھ لکھ لیں گے آنسر جب بھی جذر لیتے ہیں تو ہمیں آنسر پلس مائنس لکھ نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب آج سوال نمبر دس پہ اس میں بھی over ہیں ادھر بھی اور یہ تو ہے لیکن چونکہ ایکس مائنس ون اس سے کٹنا ہے اور ایکس مائنس ٹو آ جائے تو اس نے اوپر والے ون سے ملٹیپلائی ہو کے وہی ایکس مائنس ٹو ہی آ جائے گا اسی طرح ایکس مائنس ٹو کٹے گا تو ایکس مائنس ون آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ویسے ہی ساتھ آ جائے گا اب وہی بات ہے کہ اوپر دیکھیں ایکس اور ایکس دہ دو ایکس ہو جانا ہے مائنس دو اور مائنس ایک مائنس تین اور نیچے یہ ملٹیپلائی ہونی ہے وہ میں اب بھی نہیں کی اگلے سٹیپ میں کر لیں گے چلیں بار آگر تو یہ آگر لکھ لیا اب آج اگر ملٹیپلائی وہی بات دو کے ساتھ ان دونوں نے چلے جانا اوپر یہ ہم اوپر لے آئے اور ایکس مائنس تین ادھر اوپر آ جانا اس کے ساتھ آگیا اب یہ سیدھے ہو گئے ہیں اب وہی ضرب دینے والا کام ملٹیپلائی کر رہا ٹو ایکس ایکس کے ساتھ دو ایکس تین کے ساتھ دو تین بار چھ تین ایکس اور تین تین بار نو ٹھیک ہے یہ بس دھیان سے ضرب دے لیں ایدھر دو باہر رکھ لیا میں نے پہلے اور ان کو اندر ضرب دلائی ہے اور پھر یہ مائنس چھ ایکس اور مائنس تین ایکس یہ ہو کا یہ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ دونوں کٹ رہے ہیں ایکس سکیئر ہی کٹ گیا بیچھے رہ گیا مائنس نائن ایکس اور چھ ایکس تو مائنس تین ہو جائے گا اور نو میں سے چار نکال دیں تو پانچ تو ایلٹیمیٹ اب یہ ایکویشن رہے گی ہمارے پاس اور اس ایکویشن کو غور کریں تو اس میں ایکس سکیئر ہے ہی نہیں تو جو دو درجی مساوات ہوتی ہے وہ اس میں ایکس سکیئر لازمی ہے تو جب اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے دو دو درجی فارمولے سے تو فارمولے سے حل نہیں ہوگا کیونکہ اوور میں ایکس سکیئر نہیں لگائیں گے یہ جو ایکویشن آئی ہے اس کو ڈریکٹ حل کر لیں گے بجائے فارمولہ لگانے کے تو ڈریکٹ دیکھیں کیسے ہم اس کو حل کر رہے ہیں رقم لکھیں گے پانچ کو ادھر لے جائیں گے منفی کا پانچ ہو جائے گا مائنس اور مائنس کٹ جائے گا اور پانچ بٹا تین آنس آج تو یہ ڈریکٹ ہوتا کیونکہ اس میں دو درجی مسابات پھر وہ نہیں رہتی تو فارمولہ نہیں لگ پائے گا آگے چلیں جی گیار میں دیکھیں کوئی بٹا شٹا نہیں ہے صرف ضرب دینی ہے اس کو اس سے ضرب دینی ہے یہ میں نے بنا دی بھی ہے دیکھیں کیونکہ ضرب وہی ہے گھوم پھر کے وہی ہے اور میں تھا پریکٹس سے جب آپ بار بار کریں گے تو ضرب بھی اور تقسیم بھی ہر چیز آپ کی فنگر ٹپس پہ ہو جاتی ہے تو پریکٹس بڑی ضروری ہے تو ضرب دی ہے میں نے ٹھیک ہے اس کے بعد چیزیں لکھی ہیں تو ایکس کیر ایکس کیر چار ایکس میں سے ایک ایکس نکال دیں تین تین اور پانچ آٹ آٹ اور دو دس دس ایکس ہو جائے گا اور یہ ادھر بھی دس میں سے چار نکال لیں چھے یہ والا اور وہ چھے لائیں گے یہ دونوں پھر کٹ جائیں گے اب سی ہمارا یہاں زیرو ہو گیا مختلف اس نے کنڈیشن دیں اب یہاں سی زیرو ہو گیا لیکن بارہ فارمولہ لگا سکتے ہیں کیونکہ دو درجی تو ہے ایکس کی پاور ٹو ہے تو بارہ اے جو دو ہو گیا بی جو دس ہو گیا سی زیرو ہو گیا تو دیکھیں فارمولے میں ہم جہاں جہاں آتی ہیں وہاں وہاں لگا رہے تو یہاں چونکہ سی آتا ہے اس جگہ پہ تو یہ ہی سی زیرو ہو جانا تو یہی دس کا سکیر رہ جائے گا اس کے اوپر جیزر ہے جیزر کی وجہ سے پھر دس ہی باہر نکل لائے تو نفی دس جمع نفی دس بٹا چار اب وہی بات ایک دفعہ پلس میں لکھیں ایک دفعہ مائنس میں لکھیں اور جب پلس میں رکھیں گے تو پلس دس اور منفی دس کٹ جائے گا زیرو رہ جائے گا تو زیرو بٹا چار زیرو یہ آنا ہے اور ادھر سے جب آپ کریں گے تو ظاہر ہے منفی دس منفی دس منفی بیس اور چار سے تقسیم کریں گے تو پانچ تو پھر ایک آنسر زیرو آگیا اور منفی پانچ آگیا تو یہ اس کا آنسر زیرو اور منفی پانچ یہ اس کا حل سیٹ بن جاتا ہے آخری سوال اس کا ایکسرسائز کا باروہ یہ آگیا اوکے جی سو اس میں دیکھیں گور کریں سوال ہوتا تو اے سکیئر بی سکیئر 2 اے بی سکیئر بی سکیئر 2 اے بی لیکن منس کا کیونکہ منس ہے اور باہر منس ہے تو بریکٹ بھی رکھیں یہ بڑا ضروری ہوتا دھیان رکھنا کہ باہر منس ہے تو بڑی سی بریکٹ لگا لیں تاکہ میں پتہ ہو سکیئر 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 کھولیں اب چونکہ باہر منس ہے تو ان تینوں رقموں کی علامتیں تبدیل کروائیں گے تو اگلے سٹیپ میں ہم نے ان کے سائن چینج کر دی ہیں علامتیں تبدیل کر دی ہیں اب وہی بات 4 ایکس سکیئر اور یہ نفی سولہ ایکس سولہ میں سے چار نکال لیں تو بارہ اور علامت بڑی رقم کی یہ سولہ ایکس تھا اور یہ فورٹی ایٹ تو سولہ اور یہ اٹھالیس بن جات ہے چونسٹ چونسٹ ایکس ہے یہ سکسٹی فور ٹھیک ہے یہ میں مٹا دیئے اور مائنس بیس آرہ ہے کیونکہ سولہ اور یہ مائنس چھتیس ہے تو مائنس بیس بن جات ہے اب دیکھیں وہی بات کیونکہ ایکس سکیر کے ساتھ مائنس ہے تو مائنس کامل لے لیا اور چار کا ٹیبل میں تینوں تقسیم ہوتے ہیں چار کامل لے چار تین بار بار چار سولہ بار چو سٹھ اور چار پانچ بار بیس جتنا سمپلیفائی ایکویشن ہو جائے پھر آنسر بہتر آتا ہے تو یہ ہمارے پاس آگئے یہ سولہ ہے تو اسی طرح یہ ہماری اے تین بی مائنس سولہ اور سی پانچ دیکھیں فارمولے میں ہم مائنس بی پلس مائنس بی سکیر بلا بلا سولہ کا سکیر لیں دو سو چھپن مائنس اتم ہو جانا چار تین پانچ کو ضرب دیں تو ساٹھ آ جانا دو سو چھپن میں سے ساٹھ مائنس کریں تو ایک سو چھانوے ایک سو چھانوے کا جذر لیں گے چودہ آگے وہ یہ ایک دفعہ پلس میں ایک دفعہ مائنس میں اور جب پلس کریں گے تو تیس بٹا چھے مائنس کریں گے تو دو بٹا چھے اور کٹوائیں گے تو پانچ اور ایک بٹا تین آنسر آگیا ٹھیک ہے جی لو یہ کام ہے جی بہت شکریہ نیکسٹ انشاءاللہ اگلی ایکسرسائز کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ